محس دس دن کی تیز برسات اور اندور شہر ہوا پانی پانی سوچتہ میں نمبر ون کہا جانے والا شہر ہوا کچھرو کا ڈھیر اندور شہر میں لگاتار دس دنوں تک برسات ہوئی اور ان دس دنوں میں تقریباً نو انچ پانی برسا اور اس نو انچ پانی برسنے پر اندور شہر کے نالوں کی استطیق کچھ اس طرح سے نظر آنے لگی نہ صرف نولکھا کا یہ نالا بلکہ شہر میں جتنے بھی نالے ہیں جن میں نالا ٹیپنگ کی گئی تھی ان سبھی جگہوں پر حالات کچھ اسی طرح کے تھے جب تیز برسات ہوتی ہے تو یہاں پر پوری طریقے سے پانی اوپر سے بھی بہتاوہ نظر آتا ہے کچھرو کا امبار آپ دیکھ سکتے ہیں دعوے سوچتہ کے ہیں لیکن محض کچھ دنوں کی برسات نے ان دعوے کو چھوٹا سا ثابت کر دیا ہے شہر کی سب سے بڑی سمسیا وارٹر لاغنگ کی ہی ہے اور اس وقت پہ آپ تصویروں میں دیکھ لیجئے کہ اندور شہر میں جب تیز بارش ہوئی تو تمام جگہ کا کچھرا سمٹ کر لگتا ہے اسی نالے میں آ گیا ہے اسی طرح کی استطیق شہر کے باہر کے علاقوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے برسات میں پانی کا ویگ اس بار اتنا زیادہ تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے مینج کرنے میں تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن سوال یہی ہوتا ہے ہر سال یہی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگلے سال وارٹر لاؤگنگ کے سماسیا سے شہر کو نجاد مل جائے گی کام اچھا ہوا ہے شہر صاف ہوا ہے کمیہ رہ جاتی ہیں لیکن کوشش اس بات کی کی جانے چاہیے کہ یہ تصویریں پھر دیکھنے کو نہ ملے اگلے سال جب برسات ہو تو شاید یہ تصویر نہ ملے لیکن ہر بار کے آشوہسن کے بعد تصویریں ویسی کی ویسی ہی نظر آتی ہیں